نمسکار کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دھان کی فصل میں ڈی اے پی کھار ڈالتے سمیں کون سے گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے حالانکہ بہت سارے کسان ساتھیوں گلتی جانتے ہوں گے پھر بھی ہمارے ایسے بہت سارے نئے نئے کسان بھائی جرور ہوں گے جنہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ کون کون سے گلتی آپ ڈی اے پی کھار ڈالتے سمیں کرتے ہیں تو پورا ویڈیو آج کی ہماری جرور دیکھتے گا چینل پہ نئے ہیں تو سسکرائب کریں کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک سے جرور کریں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جانتے ہیں کون سے گلتی ہوں ڈی اے پی کھار ڈالتے سمیں کر دیتے ہیں کسان ساتھیوں ڈی اے پی کھار کا استعمال دھان کی روپائی کے سمیں ہم کرتے ہیں اب یہاں پہ دھان کی روپائی کا سمیں پاس میں آنے لگا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو خادو کا اوچیت پربند کر دینا چاہیے سمیں سے خادو کی خردادی کر دینا چاہیے آپ کو اسٹارٹ نہیں دکھنا ہے بس اپنی آوسکتا انسوال ہی خادو کی جو خردادی ہے وہ کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جانے ہیں کون سے ہم گلتیاں کرتے ہیں تو سب سے بڑی گلتیاں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ سلواتی اوستہ میں سمیں سے خادو کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں مجھے دھان کی روپائی کے بعد آپ صحیح سمیں پہ خادو کا استعمال ڈی اے پی کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں تو صحیح سمیں کیا ہوتا ہے ڈی اے پی ڈالنے کا اس کا صحیح سمیں ہوتا ہے دھان کی روپائی کا جب آپ دھان کی روپائی کرتے ہیں تو اسی سمیں آپ کو ڈی اے پی خاد کا استعمال کر دینا چاہیے آپ روپائی سے پہلے بھی ڈال سکتے ہیں آپ پھر روپائی کے دو سے تین دن کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کو ڈال دینا ہے ڈی ای پی کھا تو آپ کو روپائی سے پہلے ہی ڈال دینا چاہیے اگر آپ زیادہ اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو بہت بار کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت دیر سے کھاڑے ڈالتے ہیں کچھ کسان ساتھی کیا کرتے ہیں کہ لگ بھگ وہی دس سے بارہ پندر دن کے بعد پہلی بار کھاڑو کا استعمال کرتے ہیں ایسی گلتی آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کو روپائی کے پہلے ڈی ای پی کھاڑ کا استعمال کسان بھائیو کر دینا ہے روپائی کے پہلے کرنے سے اس کا سب سے جالہ لاف آپ کو ملنے والا ہے اب بہت بار یہ بھی سمجھتے آ جاتی ہے کہ ہمیں کھاڑے نہیں مل پاتی ہے تو ایسا نہیں کہ اگر آپ کو ڈی ای پی نہیں ملتی ہے تو آپ ڈی ای پی ہی ڈالیے آپ این پی کے ڈال سکتے ہیں بارہ بتیس سولہ آتا ہے این پی کے دہ چھبیس چھبیس آتا ہے بہت سارے این پی کے آتے ہیں اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ایس ایس پی بھی ڈال سکتے ہیں پھر حال یہاں پہ بات ڈی ای پی کی ہو رہی تو ہم ڈی ای پی کے بارے میں ہی جالیں گے تو پہلی گلتی آپ کو نہیں کرنے روپائی کے جتنا جلدی ہو سکے اس سے آپ کو ڈی ای پی خات کا استعمال اس سمجھ کر دینا ہے بہت دیر سمجھ آپ کو نہیں لینا دوسری گلتی یہ کرتے ہیں کہ جب آپ روپائی کے سمجھ ڈی ای پی ڈالتے ہیں تو اسی خات میں آپ جنک کا بھی استعمال کر دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے یہ گلتی آپ کو بہت بھاری پڑ سکتی ہے آپ کو کوئی بھی خادو کا لاب نہیں ملنے والا گل آپ ڈی ای پی کے ساتھ میں جو جنک آتی ہے اس کا استعمال کر دیتے ہیں ہمیشہ ڈی ای پی کے ساتھ میں آپ کو کیول کیول آپ کو ڈی ای پی ہی دالنی اساتھ میں یوریا ڈال سکتے ہیں پوٹاش ڈال سکتے ہیں لیکن جنک والی خاد نہیں ڈال سکتے ہیں جاہے آپ کے جنک سلفٹ تینتیس پرسنٹ والی ہو جاہے آپ کے جنک سلفٹ اکیس پرسنٹ والی ہو کسی بھی دوپ والی جنک سلفٹ یہ دونوں والی خاص کر آپ کو ڈی ای پی خاد کے ساتھ ملا کے استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ان دونوں خادوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں تو ایک نیا تتبنتا ہے جس کو ہم جنک فاسٹ نام سے جانتے ہیں اب یہ جو نیا تتبنتا ہے یہ آپ کا تتبنت ایسا ہوتا ہے جو پودے اس کو گرہڑ ہی نہیں کر پاتے ہیں اگلنسی روپ میں چلا جاتا ہے مطلب ایک بہت ہی عام بھاسم ہے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو سمجھ لیجئے پتھر کے سمان ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے آپ کے پودے اس کو کسی بھی روپ میں گرہڑ ہی نہیں کر پاتے ہیں ایک در مٹی میں بیکار ہی پڑا رہتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے روپائی کے وہی لگوں پچیس دن کے آس پاس یا تیس دن پر آپ کو جو ہے یہ جنک اس کا استعمال کرنا چاہے جب آپ یوریا ڈالتے ہیں ٹاب ڈیسنگ کرتے ہیں دب آپ کو جنک کا استعمال کرنا ہوتا ہے ویسے روپائی کے سمجھ آپ کو ڈے بی کے ساتھ میں جنک نہیں ڈالنا ہوتا ہے اب یہاں پہ ماترہ بھی ہم جان لیتے ہیں روپائی کے سمجھ جو ہماری قسمیں جنک سلفٹ تینٹیس پرسنٹ والا پانچ کیجی ڈال لیجئے اس کے بعد میں روپائی کے چالیس سے پہنٹالیس دن پر یوریا تیس کیجی اور پروٹاس بارہ کیجی آپ کو ڈال دینا ہے جو ہماری قسمیں تھوڑا سا جلدی یعنی ایک سو بیس دن سے کم دن میں ہائیر بیڈ دھانوالی وزائٹیو میں آپ کو اتنی ماترہ ڈالنی ہے اب ہم جان لیتے ہیں جو ہماری قسمیں تھوڑا سا دیر میں تیار ہوتی ہے ایک سو بیس دن سے جالہ دن کا سمجھ لیتی ہیں اس میں آپ کو ڈی ای پی ڈالنا ہے روپائی کے سمجھ کے ساتھ ساتھ وانٹیس کیجی یوریا بیس کیجی پروٹاس آپ کو بیس کیجی روپائی کے سمجھ اس کے بعد میں روپائی کے تیس دن پر آپ کو یوریا چالیس کیجی اور جنگ سلفٹ تینٹیس پرسنٹ والا پانچ کیجی یا پھر آپ اکیس پرسنٹ والا بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ سے آٹھ کیجی اس کے بعد میں روپائی کے پچاس دن پر یوریا چالیس کیجی ایموفی پروٹاس آپ کو بیس کیجی ڈالنا ہے تو یہاں پہ ہم نے روپائی سے کٹائی تک سمپون خال آپ کو بتا دیئے ڈی ای پی کتنا ڈالنا ہے پروٹاس کتنا ڈالنا ہے یوریا کتنا ڈالنا ہے اور جنگ کتنا ڈالنا ہے جب آپ جنگ ڈالتے ہیں تو اس سمیں آپ سلفر بھی ڈال سکتے ہیں جو نمی پرسنٹ والا سلفر آتا ہے لگ بھر تین کیجی آپ ڈال سکتے ہیں یوریا جنگ اور سلفر آپ آسانی سے ایک ساتھ پریوز کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو اچھے سے پتا چل گیا ہوگا کہ ڈی ای پی کے ساتھ میں کون سے گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنی بات